اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بھلا نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہو و رسولو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو اڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں سرکار کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تم لوگ اگر یہ چھڑ دے عبدالقادر بھی چھپیا گیا جہے عبدالقادر دیا میں گلہ سلامہ اپنے بابے دیا تو توانے پٹھا کارکار مارا میں تو اللہ دی قسمیں ڈردہ ہاں جیڑی ہیں گلہ بابے غوث پاک نے فرمائیا آبدہ ایک مرید ہو گیا فوت اور سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں چپا فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گرسے بابا اور ہی چلے گئے قبر اور مرزا جیل میں بولے گا اجھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے ایک کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا کخ نہیں کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا کخ نہیں آمدہ کخ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی مرمانین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک آلے بڑی لمیے میں وچوں حضب کر رہے ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر وچ پہ گئے اللہ اکبر عبدالقادر نے روح کھولی اور سرکار تو آڑے بابیاں اگھنگنو نہیں دینا کسی نے اچھا دوسری طرف یہی آپ کو حدیث سناتے ہیں بخاری مسلم سے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی کہہ رہے ہوں کہ نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے فکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا حضرت نو علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تین وہ توریتاں جو جھوٹ ہیں جھوٹ کی قیدہ گری میں نہیں آتے جائز ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جہاں انبیاء کا یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں تو میرے خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں اس نے اظن رکھ لیتے ہیں ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارق کرنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں